چاس ہزار کے قریب پہنچی بھارت میں سونے کی قیمت انترازیے بازار میں سونا ایک ہزار سات سو ڈالر کے نیچے مہنگائی سونے کی جگہ ڈالر کو سپورٹ کر رہی ہے ایکسپرٹس کی معنی تو انچاس ہزار تک قیمت پہنچ سکتی ہے سونے کی تی ایس گرابٹ کا ماحول ہے گولڈ اور سلور کی قیمتوں میں اور اس پر اگر آپ دیکھیں تو گولڈ میں قریب قریب سارے تین سو روپے کے آس پاس کی گرابٹ ہے تین سو تیس روپے نیچے گولڈ اور چاندی میں اس وقت ایم سی ایکس پر ساڑھے پانچ سا روپے کے قریب کی گرابٹ دیکھ رہی ہے تو گرابٹ بڑھ گئی ہے تو میرے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر روپے کی مجبوتی کی گنجوائیس بڑھے گی یہاں سے اور اگر گولڈ کو انٹرنیشنل مارکٹ میں سپورٹ نہیں ملے گا جو کہ مجھے کہیں بھی سپورٹ دیکھ نہیں رہا ہے تو تین چار چھے مینے میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں روپے اور یہاں سے تھوڑا سا مجبوت ہونا چاہیے لیکن دولار زیادہ سٹرنھن نہیں ہوتا ہے اور روپے تھوڑا مجبوت ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بار یہاں سے باؤنس بائک فور حال فلحال میں ہو سکتا ہے ایک سولہ سو پچاس سترہ سو تک بھی جا سکتا ہے لیکن یہ کہیں نہ کہیں ڈاؤن ٹرنڈ ہی رہے گا اگلے چھے مینے اور مجھے لگتا ہے کہ ایک بار پاندرہ سو پچھتر ڈالر جو ہے یہ اس کو ٹچ کریں جو بات بولی ہے بلکل صحیح ہے کہ اگر ہم ڈالر میں بات کریں گے تو ڈالر میں ٹیکنکل انالیسز بھی یہ کہتا ہے کہ جہاں سولہ سو بیس پر توڑا تو پاندرہ سو ساٹھ آنا میں کافی چانسز ہیں پر جو بات مہتا جی نے کہی وہ میں اگری کرتی ہوں کہ سونا جیسے آپ دیکھیں کہ ڈالر ہی اس ٹائم سٹرانگ ہو رہا ہے اور بھی کیوز ہیں جتنے بھی یو ایس ڈیٹا آئے ہیں کنزیومر گوڈز کے آرڈر کے اور سب کے وہ اس ڈالر کو اور سٹرانگ کرے گا روپیا ابھی تو نیچے اور جائے گا ہی کہ بے شک شورٹ ترم میں گولڈ کی قیمتیں کچھ دباب میں رہے کچھ اور انکرنوں سے لیکن لانگ ترم کے لیے ہمارے سارے ایکسپرٹ اس بات کو لے کر کموبیش سہمت ہیں کہ گولڈ کے دام لانگ ترم میں بڑھ سکتے ہیں ڈالر انڈیکس کا مضبوط ہونا یہ دو ایسے فیکٹر ہیں جس نے پوری دنیا میں کمولیٹی مارکٹ میں ہر کمپ مچا دیا ہے جانکار یہ مانتے ہیں کہ یہ گراؤٹ اگلے کچھ دنوں تک اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں گراؤٹ آنے چاہے سونے کا باو چالیس اجار کی نیچے جانا چاہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں